موسیقی 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 عماد آپ کہاں سے انتظار!? میں لہور سے لہور سے آئیں ہم ٹرین سنٹر پر آئیں ٹرین سنٹر!? جی ! من قتل شروْم لہوار subtract Talking اگر کمپریسن کرے لہور اور ملتان کا تو ملتان بھی کافی اچھا شہر اتنا برا نہیں ہے جتنا سنا تھا ہم نے کہ آپ نے سنا بھی تھا کہ برا شہر ہے اس وقت ٹریننگ کے والے سے سنا تھا کہ کافی سخت ٹریننگ ہے یہاں پہ اور گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس لئے گرمی کیسی لگ دیا ہے نہیں ابھی تو ہمیں کافی رلاکسیشن سینٹر والوں نے دیا ہے وہ ہمیں صبح ٹائم اتنا ہماری لاگ کلاسیز ہوتی ہیں صبح ٹائم تو اس وقت ہم کلاسیز میں ہوتے ہیں جب گرمی ہو تو ہماری رننگ وغیرہ صبح ٹائم ہی ہو جاتی ہے ابھی آپ فری ہیں جی ابھی ہم آؤٹ پاس کے ذریعہ آئے ہوں ہیں سنڈے یا اس لئے باہر آئے ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بات بتائیں گے میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ اس کا جواب دیں گے جی جی انگل مشکل سوال ہوا تو کوشش گروں گا مشکل ہوا تو یہاں آپ پولیس کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جب آپ نے دماغ لڑایا ہے جی جی ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں گے میں کونسی چیز ہے جس کو گنے تو وہ ایک ہے لیکن ایکچولی وہ دس ہے جی ایکچولی وہ دس ہے اور گنے تو ایک ہے گنے وہ ایک ہے گنے وہ ایک نہیں ہے نہیں تھوڑا سا گیس تو کریں اتنی جلدی گیوپ کر دیتے ہیں لاہور والے اتنی جلدی گیوپ بھی کرتے ہیں تھوڑا سوچیں نا پھر آپ نے کہا آپ لاہور سے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا آپ پولیس کی ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ آپ ذرا دماغ کا اچھے سے استعمال بھی کریں گے تو آپ کوئی آسان سوال پوچھ لوں نہیں آسان ہی آپ اس کا دے دیں کوئی ہنٹ دے دوں ہنٹ دوں اتنا بڑا سوال میں ہی ہنٹ ہے جس کو گنے تو ایک ہے لیکن ایکچولی وہ دس ہے جس کو گنے تو ایک ہے ایکچولی وہ دس ہے وہ دس دس کیا یعنی دس ایک لوگ ایک نمبر ہے نا تو اس کو گنے تو ایک ہوتا ہے فىیسے وہ دس ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک بات ہے صحیح جواب دئیے آپ نے اس کا ایک اور جواب ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے ایک صحیح جواب دیا اب ہم آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑوں سے کیا سیکھا آج ایک لوگوں سے یہ 헤روع ہے کہ آپ بچوں سے کیا سیکھتے ہیں بچوں سے بچوں سے تقریباً جو بھی ہم زندگی میں سیکھ سکتے ہیں نا کوئی چیز تو ہم وہ بچوں سے سیکھ سکتے ہیں آپ کا مائنڈ your mind is just like a child یعنی بچوں کی طرح آپ کا مائنڈ ہو تو پھر ہی آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ بڑوں کی طرح سوچیں گے تو آپ پھر کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے جیسے آج کل بڑوں کے دماغ میں ایک دوسرے سے رنجشیں وغیرہ بچلے وغیرہ ہی چلتے ہیں تو جب بچوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نا ان کے بارے میں دماغ کے بارے میں تو وہ ہے سندیب محیشوری انڈیا کا نا آپ کو بتا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ زندگی میں کچھ سیکھنا ہے نا تو آپ کا مائنڈ ایک بچوں کی طرح ہونا چاہیے آپ بچوں کی طرح ایک دوسرے بچوں کی طرح ان کا مائنڈ ہر وقت رہتا ہے ریڈی رہتا ہے کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کے لیے تو بچوں سے تقریباً سب کچھ ہی ہم بچوں سے ہی سیکھ سکتے ہیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اچھا پیغام اور اچھا جواب دیا آپ نے چلتے ہیں آگے مولاف ملطان میں ہم موجود ہے بات ہو رہی ہے کہ آج تک ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑوں سے کیا سیکھا لیکن آج کا ٹویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آج تک یا آج کل میں یا آج کل زندگی میں آپ بچوں سے کیا سیکھ رہے ہیں بچوں سے کیا سیکھتے ہیں بچوں سے کیا سیکھا جا سکتا ہے یہ شخص ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کیا جواب دیں گے اسلام علیکم علیہ السلام کیسے ہیں عمداللہ ٹھیک ہے؟ ملکل ٹھیک ہے؟ پریشان پریشان سے لگ رہے ہیں آپ کھریت تو ہے؟ اوپر کھلکیں تھوڑا تھا تھک گئے ہیں؟ سانس چڑھ گئے ہیں اچھا نام کیا آپ کا؟ عبد عبد نام تو آپ کا پڑھا اچھا ہے عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہے پرہزگار پرہزگار کتنے پرہزگار ہیں آپ؟ اے بہت بہت ہے اچھا کیا کرتے ہیں؟ میں سٹیڈی کر رہا ہوں کر رہے ہیں لیکن یعند ہوں ،hornrage کریں گے اور کچھ کریں گے , کچھ اور engrax nhipled کریں گے اور بہت کچھ انہوں کریں گے ، کچھ انہیں ہوئے ہیں آپ تو دعاکوں گے ہیں اور آپ پائنی آپ پورے ہو جائے ہیں آج آپ کس کے ساتھ یاد آئے ہا ہے سوال ہم لوگوں سے بات رہے ہیں کہ اپنے بڑوں سے کیا آکھتا ہے بچوں سے کیا سیکھتے ہیں ہم سے سیکھتے ہیں ہم کس سے سیکھتے ہیں ہم بچوں سے بھی چیکتے ہیں لیکن بچے ہم سے سیکھتے ہیں کیونکہ ہم پہلے بڑے ہوتے ہیں بچے تو بعد میں آتے ہیں آپ بھی بچے تھے بچوں سے کیا سیکھتے ہیں بچوں سے کیا سیکھتے ہیں ہمتے کی جینا نہیں سیکھتے ہیں بلکل ایزی رہنا کوئی پریشانی نہیں ہے لنے لو توڑو کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ بچپن واپس آجائے بچپن کی کوئی بات یاد آرہی آپ کو اس وقت بچپن کی کوئی آپ کی پیاری سی شرارت شرارت شرارتیں بہت ہے مجھے کیوں لگتا ہے آپ ابھی بڑے شرارتی سے ہیں مجھے لگ رہے آپ شرارتیں کرتے ہیں بی بی ایسے نہیں ہے تو یارو میں چلتے ہیں اس ٹائپ کا شگل میلا ہوتا ہے بس آزے گٹھے ہوتے ہیں تو گپ شپ گپ شپ لگا رہے تھے گانے چانے گا لیتے ہیں ایسی اچھا ایک سوال ہے کومن سنس قوششن ہے وہ کونسی چیز ہے جس کو گینے تو وہ ایک ہے لیکن ایکچلی میں وہ دس ہے گینے تو ایک ہے ایکچلی میں دس ہے وہ ایک ہے ایکچلی میں دس ہے اس کا جواب بڑا سادہ سا جواب ہے بڑا آسان سا جواب ہے ذہن میں آ جائے گا ایک دفعہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن لڑا لیں دیکھنے میں ایک گینے میں ایک ہے ایکچلی میں وہ دس ہے دس ہے ایسے نہ کریں عابد صاحب جواب دے دیں ایکچلی میں دس ہے گینے میں ایک ہے یہی پہ سارے لوگا ٹک گئے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ ذہرہ تھک گئے ہیں میرا خیال ہے سانس آپ کو پہلے ہی چڑھایا تھا این میں ایک ہے ایک ہے دس زائد نہیں آتا ہے چھوڑے رہنے دیں دیکھنے والوں کو کوئی پہگام دے دیں جواب تو میں بتاؤں گی جواب دیا بغیر تو مجھے بھی چھٹی نہیں ملتی آپ پہلے دیکھنے والوں کو کوئی پہگام دیں اچھا سا پہگام یہی ہے کہ بس پوزیٹیویٹی پھلائیں اور لیکن کرونا پوزیٹیویٹی نہ پھلائیں کرونا والی نہ پھلائیں ماس کے استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ جی وہ وہ رکھیں ٹھیک ہوگی آپ سے بات کر کے اچھا لگا بہت سارا خیال رکھے چلتے ہیں آگے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں جی بڑوں کے بعد باری ہے بچوں کی بچوں سے آج ہم آج کا جو سوال ہے وہ کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک بلکل ٹھیک ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ملوگو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے داود رحمان ما شاہ اللہ شعور اس گزیوہ کیسے رکھ Ä نہیںurg дела ک stabil نائے آمی اللہ آمی اللہ عرصہ کا ترجم وقت جب جب میرا مور وہ آپ کا موڈ ہو تو آپ بات کرتے ہیں آپ کا موڈ نہ ہو تو بھی آپ بات کرتے نہیں ہے موڈ نہیں نہیں تو ہمیں موڈ نہیں ہے تو پھر ہم بات نہیں کرتے اگر آپ کو موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ کیا ریاکشن ہوتا ہے مستقل تو آپ کس طرح کی داؤد بن راتے ہیں زیادہ سکو سبا نہیں کرتے 10 مار پی ٹھو اس کے ساتھ کرتا ہوں خور�ков مرے بہن کہруго کہ بھی نہیں یقتم ج Melissa تاز låتی ہے رسلنگ جلتی ہے ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہوگا ساری باتیں میں نے مجھول واہ لیا اب آپ سے مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ مجھے اس کا صحیح سے جواب دیں گے ہاں جی صحیح سے جواب نہ بھی دیں لیکن آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر ہم گنتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے اگر گنے تو وہ ایک ہی ہے لیکن اصل میں وہ دس ہے دس ہے امیلیا امیلیا تو بیس میں ہے میرے ہارٹ فیل ہو جاتا اگر ہم اسے گنے تو وہ ایک ہے لیکن اصل میں وہ دس ہے کیا مطلب آپ کو پتا ہوگا مجھے تو پتا ہی نہیں ہے مدونے کم نہیں ہوں اللہ بہت سوال پوچھنے آجاتی جواب بھی نہیں آتے ہوتے مجھے دیسے ہیں پر گنے میں ایک آتی ہیں ایسے ہی ہے ملکل ملکل ایسے ہی ہے 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 اپنے دوستوں سے پوچھیں گے پھر آپ گھر جاکے ہاں جی جب سکول کھل جائیں گے تو کھل رہے ہیں سکول میں پر نمبر ہے نمبر ہے اچھو موبائل بھی موبائل میں کیا کیا یوز کرتے ہیں جب بتائیں جلدی سے سچ سچ گیم، یوٹیوب، ٹک ٹک، مائنگ گراف اور دوستوں سے باتیں کرتا ہوں ہم جب چھوٹے تھے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ سمارٹ فون کا مطلب کیا ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے بہت سارا فیال رکھر ایسے ہی رہنا ہے آپ نے ایسے ہستے مسکراتے اوکے چلتے ہیں آگے آج سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ بچوں سے کیا سیکھتے ہیں ویسے ہم بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بچوں سے کیا سیکھتے ہیں یہ آج کا سوال ہے آپ سوچیں ہم چلیں گے آگے ویسے ہم موجود ہیں اور جن سے آج ہم بات کر رہے ہیں جن لوگوں سے چاہے وہ بچیاں چاہے وہ بڑے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم بچوں سے کیا سیکھتے ہیں آپ بچوں سے کیا سیکھتے ہیں یہاں پر ایک عدد بچی موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ سوال اور ان کو شامل کرتے ہیں پرگرام میں السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہیں بلکل ٹھیک آپ سنائے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں کیسی لگ رہی ہوں آپ کو بہت پیاری ما شاء اللہ آج تو مجھے سبون سے نیند آئے گی انشاء اللہ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے کلر آپ کے شرٹ کرنے یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہی ہے کہاں سے لیے آپ نے سوہایا نائیس نام کیا آپ کا اسوا فاتما اسوا اسوا فاتما اسوا فاتما آپ کونسی کلاس میں ہیں نائنٹ نائنٹ کلاس میں ہے آگے بڑھو کے کیا کرنا ہے فیشن ڈیزائنگ فیشن ڈیزائنگ ویری نائس ابھی تک فیشن ڈیزائنگ کے بارے میں آپ کو کتنا علم ہے علم تو خاص نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے گھر میں بہت ساری ڈیزائنگ سکی ہوئی ہیں فیشن ڈیزائنگ کے مطابق درائنگ سکی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی انیشیئٹ کر رہی ہیں آپ صحیح ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور پڑھیں گی اس کو سٹڈی کریں گی تو یقیناً آپ کو بہت کمانڈ حاصل ہو جائے گا ایک بات بتائیں ہم کہتے ہیں نا کہ بڑوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے بزرگوں سے بچوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں جو بچے گھر والوں سے سیکھیں گے وہ ہی جا کر میں دوستوں کے سکھائیں گے اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ اگر ہم آپ کی بات کرتے ہیں اسوا فاطمہ آپ بچوں سے چھوٹے بچوں سے کیا سیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے ان سے لڑائیوں کے علاوہ بچوں سے لڑائیوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے آج کل کے بچے بڑے لڑاکو سے ہو گئے ہیں جی بہت چگڑے کروالو ان سے لیکن سمارٹ بھی بہت ہوتے ہیں لیکن میرا بھائی کئی سے نہیں ہے وہ کئی سے سمارٹ نہیں ہے اپنے بھائی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا بھائی بس کھانا کم کرتے ہیں کھانا کم کرتے ہیں یہی عمر ہے کھائیں پیئے کھانے پینے کے لیے اچھاتے تھوڑا سا ہوتا ہے اور تو سوارا کچھی سیکھ سکا جاتے ہیں یقین میرو بھائی ہیں ایک بائیٹ برگر کی تھی وہ پھر برگر نظر ہی نہیں آتا ایک بائیٹ میں سوارا برگر کھاتا ایک بائٹ میں سارا برگر کھاتا تمہارا گم و میرا گم ایک جیسا سنم اچھا ایک الان بھی رئیق ایک سوال ہے ایک اور ایسی گلاس ہے انا پھر لڑا یہی گلاس ہے اچھا ٹھیک ہے اسی بند کمرے میں رکھ دیں کوئی وہاں پہ جائے گا ہی نہیں ایسا تو کوئی لکشری نہیں ہے کہ بند کمرہ ہوگی جانے سکے بھی ہر وقت گھر میں کوئی آ جا رہا ہوتا ہے باہر کے بلکل ساتھ رکھ دیں اس کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزر گئے ایک کونے میں کیا آپ بات ہے کیا آپ بات ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی دی ویسے آپ مطلب صحیح جواب دیں گی کیا تالیاں تالیاں کر لیں آپ نے تالی ہو جائے بہت اچھا جواب دیا آپ نے بڑی زہین ہے آپ کیسے اتنی ذہین ہے میں تو اتنی ذہین نہیں ہوں کیا کھاؤں بادام کھاؤں جی کھا لیں جو آپ کا ملتا کھا لیں میں سب نے بھائیوں کا نہ دیجئے گا ٹھیک ہوگی چلے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کیا پہ اگام دیں گی دیکھنے والوں کو ان کو سکسرائب کریں اور ان کا چینل بہت اچھی طرح دیکھیں ان کو بہت سارے لائکس دیں ویوز دیں تینکیو سو مجھ اپنا خیال رکھے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ موجود تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں جی یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں ان سے ہم کریں گے بات اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا احسان الوحید ماشاءاللہ احسان الوحید احسان الوحید اچھا اچھا میں نے صحیح نام لے لیا ماذرت کونسی کلاس میں آپ تو تو کلاس میں نا کرے مزاگ کر رہے ہیں نا نرسری میں آپ جو پاس میں ہے اچھا مجھے بتائیں پوئم آتی آپ کو نا پوئم نہیں آتی اے بی سی آتی ہے ساتھ تو ہے لیکن میں جو پیچھے میڈیا سے کر رہے تھے آپ وہی میسر کل اچھا اچھا پھر میں سر آگے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ کہہ رہے جو میں پچھلے لوگوں سے باتیں کرتی آ رہی ہوں وہ باتیں آپ سے کروں ٹھیک ہے چلیں پھر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں ایک گلاس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک گلاس کو ہم نے کمرے کے فلور پہ فلور پہ نیچے ایسے رکھنا ہے کہ کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے بتائیں کیسے رکھیں نیچے رکھتے ہیں تو نئی چھلانگ لگا سکتے ہیں جو نئی چھلانگ لگا سکتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے سوال کو سمجھنے میں آپ نے غلطی کر دی ہے سوال یہ ہے ایک گلاس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک گلاس ہے اور ہم موجود ہیں ایک روم میں سمجھیں یہ روم ہے ٹھیک ہے اور یہ روم کا فلور ہے ٹھیک ہے اب ہم نے گلاس کو روم کے فلور پہ ایسے رکھنا ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے اب ہم گلاس کو کہاں رکھیں کیسے رکھیں یہاں رکھیں گے تو ساری چھلانگ لگائیں گے اس کے اوپر خلاس کو شیشے کا جو تیبل ہے اس پہ اچھا ٹھیک ہے سوال ہی چینج کر دی ہے کہ فلور پہ نہیں آپ ٹیبل پہ رکھنے ٹیبل پہ رکھیں گے تو لوگ چھلانگ نہیں لگا سکیں گے کیا مطلب ذہین بچے ہیں چلیں کوئی کوشش تو کیا نا خیر ہے اچھا یہاں ان سے بات کر لیں کون ہے یہ میرا بھائی ہیں بھائی ہیں اچھا جی بھائی سے بات کرتے ہیں بڑے بھائی ہیں آپ کے نام کیا آپ کا عثمان الوہید عثمان おلوہید عثمان الوحید عشمال نربو عید عثمان الوحید عثمان الوحید مالکھând اوائ εί ٹھیک 했던 فائ Genius میں نے ۔ اوکے کو ا؟ حسنان الوحید صاحب آپ کونسی ؟ فائف فائف کلاس میں ہвин ہے آجا آپ سے میں سوال کر لوں اچھا ہون نے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو تو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے کاؤنٹ کریں تو وہ ایک ہی ہے لیکن اصل میں وہ دس ہے بتائیں بچوں کی خواہشتیں ان سے سوال کریں ہم نے سوال کر لیا تو بچوں جو ہیں وہ سپرائز ہو گئے کیسے میں نے بہت بڑی کوئی فش فش کیسے فش اگر ہم کاؤنٹ کریں گنے تو وہ ایک ہے لیکن اصل میں وہ دس ہے کوئی adore سٹریٹ فورڈ جواب مل گیا ان سے بات کر لیں یہ کون ہے یہ میرے کزن سہب آپ کا نام کیا ہے صحیح اسمایل ترجمی بے ماہی پیمیں پریبو تو آتی ہوگی تو آتی ہوگی تو تو نہیں آتی توائنکل توائنکل نٹل سٹار ترجمی بے نٹل سٹار خاموشی ہو گئی ہے ساری پوئنٹ تو میں نے سنا دیا ہے ساری پیسے تو پھر مجھے ملنے چاہیے ساری پوئنٹ سے مجھے ملنے چاہیے آپ ہمیں کیا سنائیں گے بتائیں خود بتا دیں ایک سوال کا جواب دے دیں بچے ایک دوسرے سے کیا سیکھ رہے ہیں آج کل اپنی کیا سیخ lips DEAL سے نہیں سیکھنا باقی جو مرضی سیکھ لیں ان سے آپ نے کیا سیکھا ہو آج تک ان سے تو کچھ نہیں سیکھا کچھ بھی نہیںvoor بہ سیکھ رہے ہیں کچھ تو کچھ لیسے 네가 جوزیں نے کہا چلا بھی میرا سیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملتان میں ہم موجود ہیں بڑوں سے بچوں سے بھی کہ آج کل بچوں سے کیا سیکھا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ایسے گھبرائے ہوئے شرمائے ہوئے لیکن ان کو ذرا ہم تھوڑا ہساتے تو ہس پڑے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ایسے نہ شرمائے کریں مجھے بھی شرم آ جاتی ہے نام کیا آپ کا ریان احمد کیا نام ہے ریان احمد ریان احمد آپ کہاں سے آئے ہیں گھر سے مزفر گھر سے آئے ہیں مزفر گھر سے ایسے میں لگا سب گھر سے آئے ہیں اچھا مزفر گھر میں کیا چیز اچھی کھانے کو ملتی ہے بہت کچھ ملتی ہے بہت کچھ تم یہاں سے بھی مل جاتا ہے وہاں سے کتنا کچھ ملتا ہے وہاں سے یہاں سے بھی زیادہ ملتا ہے یہاں سے بھی زیادہ ملتا ہے نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے زیادہ ملتا ہو مزفر گھر میں بتائیں کیا ملتا ہے اچھا سب سے اچھا تو وہاں پہ برگر ہی ہوتا ہے برگر کونسا انڈے والا برگر یا زنگر برگر انڈے والا برگر یہ ہوئی نا بات اچھا ایک بات بتائیں آپ کو دیسی کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر وہ جو فاس فوڈ ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے انجھے فاس فوڈ زیادہ ہے فاس فوڈ اچھا لگتا ہے یعنی ایسے نہ کرو کونسی کلاس میں ہو میں فورت میں فورت کلاس میں ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ اپنے دوستوں سے آج کل کیا سیکھ رہے ہیں میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں سیکھتے بس کھیلتا ہوتا ہوں کھیلنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کھیلنا سیکھ رہے ہیں کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلتے ہیں کتنے دوست ہیں آپ کے میرے پانچ پانچ دوست ہیں گن کے پانچ دوست ہیں بلکل ایسے بلکل پانچ والے نام کیا ان کا ایک کا نام زین ہے ایک کا نام طلح ہے ایک کا نام حریس ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ پانچ دوست ہو گئی ہے اچھا ایک بات بتائیں ایک سوال کرنا ہے میں نے آپ سے جواب دینا ہے آپ نے اس سے بھاگنا نہیں ہے جواب دیئے بغیر ایک گلاس ہے گلاس ٹھیک ہے ایک گلاس ہے اس کو ہم نے کمرے کے فلور پہ فرش پہ ایسے رکھنا ہے کہ کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے بتائیں گلاس کیسے رکھیں اور کہاں رکھیں کہاں رکھیں سوچیں مزفرگر سے آپ آئے ہیں انڈی والا برگر آپ کھاتے ہیں دوستوں سے آپ کچھ نہیں سیکھ رہے بچوں سے آپ کچھ نہیں سیکھ رہے اس سوال کا جواب ہی دے دیں ٹیبل پہ ٹیبل پہ نہیں رکھنا فرش پہ رکھنا ہے فرش پہ کہاں رکھنا ہے فرش پہ کہاں رکھیں کیسے رکھیں کہ کوئی اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے ریان مجھے نہیں پتا ریان دے دو تھوڑا سا دھیان مجھے نہیں پتا نہیں پتا آپ تنگ کر رہی ہیں ایسے آپ کو ایک دفعہ کیا دیا ہے کہ نہیں پتا اچھے ٹھیک ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دے دو اچھا سا کیا دو انہیں کہیں اپنا خیال رکھیں نہ رکھیں خیال اپنا ماسک پہنے کرونا میں بھی لگا لوں اس سے پہلے کہ کوئی الیگیشن آجائے ٹھیک ہے بس اوکے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہے بہت یوٹے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے کا دیکھتے رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ مولف ملتان میں موجود ہے بات ہو رہی ہے کہ ہم بچوں سے کیا سیکھتے ہیں آپ سوچیں بچے سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک کتنا ٹھیک ہیں نیس مسچیک ہیں مسچیک ہیں اوکے گزر رہی ہے نیسے نام کیا آپ کا محمد ابراہیم محمد ابراہیم نام کتنا پیار ہے آپ کا کیا مطلب ہوتا ابراہیم کا ابراہیم کا مطلب نہیں پتا نہیں ابراہیم کا مطلب تو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے پتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا ایسی ہم کچھ غلط نہ بول دیں ہے نا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے چلیں اچھا مجھے بتائیں کون سی گلاس میں آپ مجھے گانے شانے آتے ہیں آپ کو کیا گانے شانے آپ کو گانے شانے آتے ہیں آپ کو گانے گانے آتے ہیں آپ کو پویم آتی آپ کو پویم تو آتی ہوگی مچھلی کا بچھا مچھلی کا بچھا مچھلی کا بچھا پانے سے نکلا پانے میں پیسلا بھائیا نے بکرا اببو نے کاٹا ہمیں نے پکایا بڑا مزہ ہم نے سم سے نکھایا بڑا مزہ آیا ٹھیک ہو گیا اچھا ایک سوال کر لیں آپ سے آپ بچوں سے دوسرے بچے ہوتے ہیں آس پاس آپ کے ان سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں آج کل یہ کیا سیکھ سکتے ہیں بچے بچوں سے کیا سیکھتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی کیا کچھ بھی لڑائی جگڑے پھر تو لڑائی جگڑے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑوں سے سیکھا کریں بڑے بڑوں سے ہم یہ کچھ سیکھ سکتے ہیں بچوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بچوں سے لڑائیں جگڑیں لڑائیں جگڑیں سیکھ سکتے ہیں ابھی تک مجھے سارے بچے یہی بتا رہے ہیں کہ دوسرے سے ہم لڑائی جگڑیں سیکھتے ہیں ٹھیک ہوگے چلو اپنے بہت ساتھ خیال رکھو اور انجوائی کرو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور پیارا سا بچہ موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک کتنے ٹھیک ہے موز ہی نہیں آرہی مجھے تو آپ کی بہت بہت ٹھیک ہے نام کیا آپ کا عبدالآہد آوان عبدالآہد آوان عبدالآہد کون سے کلاس میں ہے ٹو ٹو کلاس میں ہے عبدالآہد مجھے ایک بات بتائیں پوئم کتنے آتی آپ کو ٹو ٹو پوئمز آتی ہیں ٹو پوئمز میں سے ون پوئم سنا دیں بتائیں سنا دیں کوئی اچھی سی پوئم ٹوئنکل ٹوئنکل ہی سنا دیں ٹو 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 ٹ آپ کو کس نے سکھا دیا ہے اور بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل کچھ نہیں چل رہا ہے بچے ایک دوسرے سے کیا سیکھتے ہیں اب ناکھر میں ہمیشہ تم یعنی ہوتے ہیں آپ نے اپنے پیرنس کی بات نہیں مانتے وہ ہمیشہ تم یعنی ہوتے ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے اوکے بہت اچھا میسیج دیا ہے اچھی بات نہ دائیے آپ کو بات کس نے سکھائی ہے میری ماما ماما نے آپ کو بہت اچھی بات سکھائی ہے یہ بات آپ نے کبھی نہیں بولنی ٹھیک ہے اوکے جی چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اور احتیاط کرنے چلتے ہیں آگے بچے بے شک بچے ہیں لیکن من کے سچے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہمیشہ ہی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں پیارا سا پیغام لے کے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے پیرنٹس کی بات مانیں ان کی عصد کریں احترام کریں تو آئیے آگے چلتے ہیں پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ بہت ایک خوبصورتی فاملی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور سوال ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو کہ ہم لوگوں سے کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کیا کچھ ایسا بھی ہے جو ہم بچوں سے سیکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم مارکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے خیریت سے ہیں جی ماشاءاللہ نام کیا آپ کا میرب میرب کیا کرتی ہیں آپ میں نائنٹھ کلاس میں ہوں نائنٹھ کلاس میں ماشاءاللہ فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے ائر فورس مزانہ انشاءاللہ انشاءاللہ all the very best for your plans آپ ضرور ان پلانز کو پورا کریں ہم آج لوگوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کیا کچھ ایسا بھی ہے کیا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم بچوں سے سیکھتے ہیں آپ اپنے گھر میں اگر کوئی بچے ہیں یا اردگرد obviously surrounding بچے تو ہوتے ہی ہیں آپ کیا observe کرتی ہیں بچے full of life ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ free ہوتے ہیں اور بہت اپنے freedom کو enjoy کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ان سے کچھ سیکھ رہی ہیں آج کل سیکھتے ہیں سیکھتے تو ہیں مجھے اگری کرتی ہیں اس بات جی ٹھیک ہو گیا بابا آپ کے بابا ہے آپ کے جی آپ کے بابا کی طرف موو کر جائیں گے آپ اجازت جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہیں آپ نام کیا آپ کا میں نام زبیر زبیر صاحب آپ یہیں ملتان سے ہیں نہیں ہم لاہور سے ہیں لاہور سے ہیں اوکے جوب یہاں پہ ہے آپ بسکلی لاہور سے ہیں پہلے تو آپ نے ایک لفظ میں ملتان میں فل آف اینرڈی فل آف اینرڈی ماشاءاللہ بلکل صحیح بات کیا آپ نے سوال آج ہم لوگوں سے یہ کر رہے ہیں بچوں سے کیا سیکھا جا سکتا ہے اور کیا سیکھ سکتے ہیں بچوں سے لائف میں آپ ہر وقت ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں بچوں کی جو سب سے خوصورت بات ہوتی ہے بچوں کو خوشی کے لیے کوئی زیادہ بڑا موقع نہیں چاہیے تھا وہ ہر چیز میں خوشی تلاش کر لیتے ہیں ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہم خوشی تلاش کریں جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس پہ شکر ادا کریں اور اس پہ خوشی تلاش کریں آپ کو کسی چیز کا ویٹ نہ کرنا چاہیے کہ مجھے اچھیک ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا یہ مل جائے گا لائف میں تو میں خوش ہو جاؤں گا آپ کو بچوں کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور بچوں سے سیکھنا چاہیے بچوں کو زیادہ چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں وہ ہر چیز میں خوشی تلاش کر لیتے ہیں اور وہ فل اف انرجی ہوتے ہیں فل اف لائف ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہم ان سے سیکھتے ہیں جی تینکیو سو مچ آپ سے بات کرے کہ بہت اچھا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھے احتیاط کرے چلتے ہیں آگے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں ہم جان رہے ہیں ان سے بہت سارے لوگ ہیں جب میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں سے بلکل بہت سیکھا جا سکتا ہے بچے فل اف لائف ہوتے ہیں فل اف انرجی ہوتے ہیں جو کہ بڑے اکسر اوقات آج کل کے دور میں تو بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک لڑکی مہجود ہے ان سے ہم بات کریں گے ان کو پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ نہیں بلکل بھی نہیں اوکے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ہے نام کیا ہے آپ کا میرے نام بشرا فاتما کیا نام ہے بشرا فاتما بشرا فاتما کیا کرتی ہے کون سے کلاس میں کیا پڑے ہیں میں نائن کلاس میں تھی میں پیپر دیئی اور میں ٹینتھ میں ہو گئی ہوں نائن تھ میں تھی ٹینتھ میں ہو گئی ہیں پرموٹ ہو گئی ہیں نہیں پیپر دیئے تھے پیپر دیئے تھے اچھا ٹھیک ہو گیا کیا پلانز آگے کیا کرنا ہے آگے لائر لائر بننا ہے میں نے بھی ایک دفعہ ایک زمانے میں خواہش رکھی تھی کہ میں لائر بنوں لیکے میرے اببو نے کا نا بیٹا نا یہ خواہش اس جنم میں تو پوری نا ہو پائے گی میرے فادر بھی لویر ہے فادر بھی لویر ہے پھر تو روز گھر میں عدالت سجتی ہوگی کبھی 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 کٹھرے میں کون کھڑا ہوتا ہے کبھی 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 ٹھیک ہو گیا میں سے خواہش کیا ہے لائر ہی بننا ہے جی اور اس کا بارہ ایکٹنگ کا بھی ایکٹنگ کا بھی شوق ہے لائر لائر اور ایکٹنگ لائر اور ایکٹنگ دونوں بہت ڈفرنڈ ہیں جی مگر کر سکتے ہیں کرنے کو آئے تو بندہ کیا نہیں کر سکتا ایک سوال کر رہے ہیں ہم لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہم بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیا کوئی ایسی بھی چیزیں ہم بچوں سے سیکھتے ہیں سچ بولنا بچے سچ بولتے ہیں چھوٹے بچے سچ بولنا سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں یا بس ان کو دیکھ دیکھ دیکھیں خوش ہوتے ہیں کہاں جی سچ بول رہے very good نہیں سیکھتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی سچ بولنا چاہئے چھوٹے بچے بول رہے ہیں ایک زمانے میں ہم بھی چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو ہم جھوٹے کیوں ہو گئے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہم دنیا میں لگ گئے ہیں دنیا میں لگ گئے تو دنیا میں لگنے کے لیے جھوٹا ہونا پڑتا ہے اچھا یہ ان کا کہنے کا بہنہی کچھ نہیں کہا اچھا ایک اور سوال ہے کومن سنس قوششن ٹھیک ہے کومن سنس قوششن ہے اپنا دماغ کا استعمال کرنا ہے ایک گلاس ہے ہمارے پاس گلاس کو ہم نے کمرے کے فلور پہ ایسے رکھنا ہے کہ کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے تو ہاں رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے گلاس ہم اس کو بیچ میں رکھ دیں گے گلاس کو بیچ میں رکھ دیں گے تو آرام سے کوئی بھی چھلانگ لگا لے گا اس کے اوپر سے اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ کوئی نہ لگائے ہم اسے انٹرنس پہ رکھ دیں گے انٹرنس پہ انٹرنس پہ تو آتے ہی تھا ہم اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے نہیں رکھنا فرش پہی ہے نہیں پتا چلو کوئی بات دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دیدنے پیارا سا ہمیشہ سیس پول ہے اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں اور میرے فرینڈز کو ہیلو ہیلو ہائی چلیں امنا بہت سارا خیال رکھے خوش رہے جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بوئے موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارے آج بھی سوال کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام شکر نام کیا آپ کا محمد سالم قریشی مجھے یہ بتائیں کرتے ہیں آپ میں سٹڈی کرتا ہوں سیکنڈ یر کے سٹوڈنٹ ہوں زندگی کیسی چل رہی ہے تھنڈی آہ بھری ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے سال میں بھی رکھے وہ ٹھیک ہے شکر کرنا آتا ہے سبر کرنا بھی آتا ہے سمجھ رہی ہوں میں پہنچ گئی ہوں اور کر بھی کیا سکتے ہیں اور کوئی اسکیپ نہیں ہے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں دکھوں سے ہٹ کے ایک بات کر لیتے ہیں آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بزورگوں سے سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ہم بچوں سے سیکھتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں سے زندگی میں عام طور پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں بعض اوقات بچے کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں ہم ان سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں اور وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں ہمیں کہ وہ ہمارے مائنڈ میں لگتا ہے اور وہ ہماری آئیکو سے بہائر ہوتا ہے اور تو کافی مطلب کہ بندہ کر سیکھنے والا ہو تو ہر انسان سے سیکھ سکتا ہے بڑوں سے کیا بچوں سے کیا بڑوں اپنے ساتھ کے والوں سے ہر کسی سے سیکھ سکتا ہے کسی سے سیکھ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہوں ٹھیک ہو گیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا لیکن جانے سے پہلے آپ نے دیکھنے والا کو کوئی پیغام دینا ہے کیا پیغام دیں گے دیکھنے والا کو پیغام یہ ہے کہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اپنے خرچے پر راضی رہیں اور والدین کا عدب کریں کیونکہ ان جیسی دولت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہر چیز مل سکتی ہے ایک بہن بائی اور ماں باپ انسان کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے بلکل 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 صحیح بات کی irreplaceable ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا ریپلیس نہیں کیا جا سکتا اس سے لے جائے آ سکتا ہے پیسہ چلا جائے سکتا ہے گاڑی چلی جائے آ سکتا ہے ہر چیز آ سکتی ہے لیکن ان کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے ماں باپ کا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم اور آپ مولاف ملتان میں لوگوں سے ہم نے یہ جاننے کی پوری پوری کوشش کی کہ بڑوں سے تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بلکہ سب کچھ سیکھتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے کیا کوئی ایسی بھی باتیں ہیں یا ایسے سبق ہیں جو ہم بچوں سے سیکھتے ہیں کچھ نے کہا کہ جی سچ بولنا کچھ نے کہا کہ بچے اپنے فریڈم کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں فل آف لائف ہوتے ہیں فل آف انرجی ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم بچوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھنی بھی چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے اپیسوڈ کو انجوائی کیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں نئے لوگوں کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ تب تک اپنی حوش مہاجبین عمد کو اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھیں احتیاط کریں اللہ حافظ